بڑھتے ہیں بیش بھر میں سی اے لاغو ہو چکا ہے اور سرکار کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں یاجکہ داکل کر دیتی ہے آج سی اے کے خلاف سپریم کورٹ میں سنوائی ہو سکتی ہے انڈین یونین مسلم لیگ آل افن سٹوڈن یونین اور دیموکریٹک یوتھ پرنٹ آف انڈیا ایسے سنگٹن سی اے کے خلاف سپریم کورٹ پہنچے ہیں یاجکہ ڈالی گئی ہیں جن پر آج سپریم کورٹ میں یہ یاجکہ جس پر سنوائی آج ہونی ہے تو سی اے کے خلاف کئی سارے مسلم سنگٹن جو ہیں انہوں نے یاجکہ ڈالی ہیں جس پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہو سکتی ہے اور سی اے پر روک لگانے کی مانگ اس یاجکہوں میں کی گئی ہے اور تمام جو مسلم سنگٹن ہیں وہ اب سپریم کورٹ پہنچے ہیں سی اے کے خلاف انہوں نے یہ آجکہیں لگائی ہیں جس پر آج سنوائی ہونی ہے اور اس بھی سی اے کو لے کر دیش کے کئی سیٹس میں پردرشن بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اسم کیرل اور دلی یہاں سی اے کے خلاف زبردست پردرشن ہوا ہے آپ دیکھیں اے ایسی ایو کا پردرشن ہو رہا ہے اس کے علاوہ اسم میں اور دوسرا پھر تصویر ہے تیرونند پورم کی یہاں تو یوت کانگریس نے اتنا آگے بڑھ گئے پردرشن کرتے ہوئے کہ وہاں وارٹر کینن کا استعمال کرنا پڑ گیا اور یہ تیسری تصویر ہے جامعہ ملیا اسلامیہ کی دلی کی اس یونیورسٹی کے باہر بھی آپ سٹوڈنٹس دیکھئے بینر پوسٹر لے کر ہاتھوں میں پہنچ گئے سڑک پر پردرشن کرنے کے لیے اور دیش بھر میں سی اے لاغو ہونے کو لے کر جمہو میں جشمن آیا گیا یعنی ایک الگ تصویر یہاں سے دیکھنے کو مل رہی ہے لوگوں نے ایک دوسرے کو لڈو بھی بانٹے سی اے لاغو ہونے کے بعد دلی کے کئی علاقوں میں ہولی ملائے گئی دلی میں پاکستانی شرنارتی نے ایک دوسرے کو گلال لگایا پاکستانی شرنارتیوں نے سی اے لاغو کرنے کے لیے پی ایم مودی کا آبھار بھی جتا ہے دو تصویریں دکھا رہے ہیں ایک طلب جمہو کی تصویریں ہیں جہاں لڈو بانٹے گئے وہاں جشنمن آیا گیا اور دوسری تصویر دلی کی ہے جہاں آپ دیکھئے کس طرح سے مٹھائی بانٹی جارہے ہیں لڈو بانٹے جارہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے مہلائے پرش سب وہاں تصویروں میں نظر آ رہے ہیں اور سی اے لاغو ہونے کے بعد وپکش حملہ پر ہے وپکش پر حملہ بولتے ہوئے اس بیچ کیندریہ منتریان راک تھاکو نے کہا کہ وپکش نہیں چاہتا کہ دوسرے دیشوں میں ستائے غیر مسلموں کا ناغرکتہ انہیں ملے اے آئی ایم آئیم چیفہ سبدو دین اویسی نے کینسرکار پر اُلٹے نشانہ ساتھ دیا سی اے کو لے کے مجھے قبل اتنا کہنا ہے قانون پہلے بن چکا تھا نیم ہم لے کر آئے ہیں اور بہت سپشتہ کے ساتھ کہا ہے کہ جو دیش کے ساتھ لگتے انیہ دیش ہیں پاکستان افغانستان بنگلہ دیش وغیرہ وہاں پر جو منورٹیز ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں بودھ ہیں پارسی ہیں ان کے ساتھ جو اتپیڑن کیا جاتا ہے پرتادنا ان کی ہوتی ہے کسی کو بلاتکار ہوتا ہے کسی کو جبران دھرم پریبارتن یا پھر اس کو بیاغ کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے مجبور کیا جاتا ہے دبانے کا کام کیا جاتا ہے ان حالات میں جو نہیں رہنا چاہتا وہ کس دیش کا رک کرے وہ بھارت نے بڑا ہردے کر کے ان کے لئے ناغرکتہ کا پرابدھان کیا ہے اس سے ناغرکتہ ملے گی چھینی نہیں جائے گی اور مجھے لگتا ہے ویپکشی دل نہیں چاہتے کہ اتپیڑن جن کا ہو رہا ہے ایسے منورٹیز کا ان دیشوں والوں کو بھارت ناغرکتہ دے دیش کے اندر بھی لوگ ایسے ہیں جو ستر سال سے انتظار کرے تھے ناغرکتہ کا نہیں دی کانگریس نے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نہیں کیا سی ڈابلے ایک کو صرف آپ سی ڈابلے سے مت دیکھئے اس کو آپ کو ان پی آر سے اور ان رسی سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا اور جب وہ ہوگا تو ظاہر ہے اس پہ سب سے زیادہ نشانہ بنیں گے مسلمان دلیت آدھیباسی اور غریب لوگ وضع پشم بنگال کی مکہ منٹری محمطب انرجی نے سی اے کو لے کر کین سرکار پر نشانہ ساتھ دیا اس کا جواب بی جے پی نیتا شوویندو ادھکاری نے دیا ممتا سی اے پر بھرم پیدا کر رہے ہیں یہ کہا شوویندو ادھکاری نے این ارسی ہم نہیں سنیں گے ہم نہیں کرنے دیں گے جنتہ کو کوئی انسانیت کو انصاف نہ ملے ایک کام ہم نہیں کرنے دیں گے سب گولت بھرم پیدا کر رہا ہے مانوز ممتا جی کا بعد میں وصف نہیں کرتا ہے سب کو معلوم ہے جھوٹا بات ہے وہ چناؤں میں بوری طریقے سے تینومل ہارنے والا ہے اس لیے یہ دیو ٹو ہر فیار سائکوزز سیس سینگ دیس ٹائپ اپ فالس اینڈ فیک کیمپین ماننگ پرائی میں بڑی خبر آپ کو بتا دے انکم ٹیکس ویباک کی طرف سے کانگریرز کے بینک خاتہ فریز کرنے کے معاملے میں دلی ہائی کورٹ آج فیصلہ سنا سکتی آئے کر اپیلی پرادی کرن کے فیصلے کے خلاف کانگریرز پارٹی نے دلی ہائی کورٹ میں یا چکا لگائی تھی جس پر منگلوار کو سنوائی کے بعد ہائی کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا دراصل کانگریرز پارٹی سے دوہدار اٹھارہ انیس کے بقائے آئی کر کی وصولی کے لیے جاری ڈیمانڈ نوٹس پر آئی ٹی ایٹی نے سٹھے لگانے سے انکار کر دیا تھا اس کے خلاف کانگریرز نے دلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی اور آج اس پر فیصلہ سنایا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو عرضی داخل کی گئی تھی اس پر دلی ہائی کورٹ نے فیصلہ سیف رکھ لیا تھا سرکشت رکھ لیا تھا اور آج اس پر فیصلہ سنایا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ کانگریرز پارٹی سے دوہدار اٹھارہ انیس کے بقائے آئی کر کی وصولی کے لیے جاری ڈیمانڈ نوٹس پر آئی ٹی ایٹی نے سٹھے لگانے سے انکار کر دیا تھا جس کے خلاف کانگریرز نے دلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی مورننگ پرائیم میں بڑی خبر چھتیس سال قرآن آمز کیش میں پورسانسد اور باہوالی نیتا مختار انساری کے خلاف وارانسی کے ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں سزا کا اعلان ہوگا دراصل بیتے کل وارانسی کے ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے مختار انساری کو فردی آمز لائسنس معاملے میں دوشی خرار دیا تھا مختار انساری بادا جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کورٹ میں پیش ہوئے تھے آج بھی مختار انساری ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی پیش ہوں گے آپ کو بتا دیں انیس سو نبے میں اس معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ مختار انساری نے انیس سو ستہ سی نائنٹین ایٹی سیون میں تتکالین زلادکاری آلوک رنجن اور تتکالین ایس پی دیوراج ناغر کا فرضی ہستاکشر کر کے آمز کا لائسنس بنا لیا تھا تو کل اس پر سنوائی پوری ہو گئی فیصلہ سرکشت رکھ دیا دوشی خرار دیا گیا اور آج جو کوانٹم آف پنشمنٹ ہے وہ سنائے جائے گا چھتیس سال قرآنہ آمز کیس ہے جس میں مختار انساری کو دوشی ٹھہرائے گیا ہے آن نیوز ایٹین انڈیا مارننگ پرائم میں وقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہے بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو ہمارے سار جڑیں گے ورشت پترکار سمیر چوگاؤں کر جو ہمیں بتائیں گے بی جے پی اور کانگریس کی سیاست میں کیا کچھ چل رہا ہے کہیں مجھ جائیے گا دنیا کے سب سے بڑے چناؤں سے پہلے نیوز ایٹین نیٹ ورک لائکا دیش کا سب سے بڑا اپینین پلو انکیس راج پانچ سو اٹھارہ سنسدیہ سیٹ ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کی رائے دیش کی جنتہ سے سیدھا سمباد اور ان کی رائے ایک سب سے بہ پول بیس چینلز سولہ ویب سائٹس پر اب تک نہیں ہوا ایسا اپینین پلو نیوز ایٹین میگا اپینین پلو شام چھے سے رات دس بجے تیرہ اور چودہ مارچ صرف نیوز ایٹین انڈیا پر بہومت ثابت کرے گی ایسے میں دعویٰ یہ ہے کہ 48 ویدھائی ساتھ ہے اس لیے بہومت آسانی سے ثابت ہو جائے گا نمبر پورے ہیں یہ کہنا ہے نائف سنگ سینی کا اس لیے کوئی بھی دکت نہیں ہے تو نئی سرکار کا گھٹن ہوا اس کے بعد یہ وشیش سطر بلایا گیا ہے اور ایسے میں صدن میں اپنا بہومت ثابت کرنا حالانکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے نائف سنگ سینی کے دوارہ کی 48 یعنی جو نمبر ہے میجک نمبر سے زیادہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے تو ایسے میں کسی طرح کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے تو آج صدن میں بہومت ثابت کرنا ہے نائف سنگ سینی سرکار کو کل سی ایم پر کی شپن لی ہے اور ایسے میں آج فلور ٹیسٹ ایک طرح سے ہوگا لیکن نمبر پورے ہیں اس لیے کسی طرح کا کوئی خطرہ کوئی دینجا نہیں ہے 48 ویدھائکوں کا سمرتھن پتر وہ آدھنیا راجعپال جی مہمہم راجعپال جی کو دیا گیا ہے اور کل مشواس اسطاو بھی ہے اس کو پرابت کریں گے مہمہم راجعپال جی